بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ویلج فور دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو حافظ نوید کی طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و افیت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیف وائٹ کڑاہی بہت ہی مزہ دار بنتی ہے اس کڑاہی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ دوستوں کے ساتھ اس کے مکمل ویڈیو شیئر کرتے ہیں بیف وائٹ کڑاہی بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے تین کلو بیف بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیے ہیں تقریباً چار سو گرام پیاز لے کر اسے موٹر موٹر کاٹ لیا ہے تین ادد ٹیماٹر تین درجن کے قریب لسن کے جووے اور ایک انٹ ادرک کا ٹکڑا آدھا کلو دہی اور چار سو گرام کریم تو آئیے بیف وائٹ کڑاہی بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو بھی دخاتے ہیں سب سے پہلے پریس ککر کے اندر ڈال دیں گے گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈال دیں گے لیسن کے کلیاں اور ادرک ڈال دیں گے ٹرماتر ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے تقریباً ڈیڑھ چمچ یا حسبے زیا کا حلدی ڈال دیں گے آدھا چمچ چھوٹا تقریباً آدھے کلو سے تھوڑا زیادہ پانی ڈال دیں گے کوکر سے اچھی طرح کور کرنے کے بعد اسے پندرہ منٹ تک کر لیں گے پریسر کوکر کی سیٹی کو چلتے ہوئے پندرہ منٹ ہو جکے ہیں اب ہم اسے نیچے اٹھاتے ہیں اور کوکر میں سے گیس کو ریلیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تماتر کا چھلکہ ہے اسے ہم اٹھا لیں گے کڑاہی کو چولے کے اوپر رکھیں گے کوک کی ہوئے گوشت کو کڑاہی کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت کو ہم نے کڑاہی کے اندر ٹرانسپر کر دیا ہے اب ہم چولے میں آنچ کو تھوڑا تیز کر دیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح خوش کر دیں گے گوشت جہاں ہمارا اچھی طرح گال جکا ہے یہ دیکھیں کڑاہی کے اندر دو سے تین منٹ سیکھ لگ جانے کے بعد آرام کڑاہی کے اندر ڈال دیں گے سوکے مسالیں دو چمچ دھنیا پیسا ہوا ایک چمچ زیرا اور ایک چمچ سفید مرچ بسم اللہ اور اس ہاتھ میں ڈال دیں گے تقریباً 50 گرام سبز مرچ کو ہم نے کوک لیا ہے ہلا دیں گے ایک دفعہ اب ہم کڑاہی کے اندر دو چمچ گی کے ڈال دیں گے بسم اللہ بیف وائٹ کریم والی کڑاہی بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ دوست بھی اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بنا کر کھانے میں مزہ آئے گیا کڑاہی میں سے پانی کافی حد تک خوشت ہو گیا ہے کڑاہی نے گھیچ ہوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم کڑاہی کے اندر ڈال دیں گے دہی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دہی ڈالتے وقت آنچ کو آہستہ کر دیا کریں ورنہ تھوٹیاں بن جاتی کلا دیں گے ہلکے ہاتھوں سے تھوڑی ہی دیر کے بعد پھولے میں آنچ کو پھر درمیانہ کر دیں گے دہی ڈالنے کے بعد ہم نے گوشت کو پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیا ہے اب ہم کڑاہی کے اندر ڈال دیں گے چار سو ایمیل کریم کریم دسم اللہ ہلا دیں گے اچھی طرح یاد رہے کہ کریم ڈالتے وقت بھی چولے میں آنچ کو بلکل آہستہ کر دینا ہے نہ ہونے کے برابر کڑاہی کے اندر کریم ڈالنے کے بعد ہم نے اسے کوئلے کے اوپر پانچ منٹ کے لیے کھا لیا ہے اب ہم اسے نیچے دار پہ ہیں ڈیس شوٹ کرتے ہیں اور اپنے پیارے دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ بیف وائٹ کڑاہی کیسی بن کر تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ڈیس شوڑ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں بیف وائٹ کڑاہی بن کر تیار ہو چکی ہے آئیے آپ دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ مزیدار سی بیف کڑاہی کیسی بن کر تیار ہوئی ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل پاکستانی ویلچ فور کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود لگی گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ نگے بان